چاہیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیہار سیویل کورٹ جو پیون کا آپ لوگ کو جو پوچٹ ہے اس کو لے کر کے یہاں پر اس کا جو پروفائل کیسا ہوتا ہے اس میں جیسے کہ آپ لوگ کو کیا کیا فیسلیٹی آپ لوگ کو دیے جاتے ہیں سیلیکشن کے بعد کتنی فیسلیٹی آپ لوگ کو ملتے ہیں یہ سبھی پوائنٹ کو لے کر کے اس ویڈیو میں بات کریں گے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے بیہار سیویل کورٹ دوہ جارتیج ٹھیک ہے اس میں جیسے اگزام کا ک کب تک سمبھاوک ڈیٹ بتایا جا رہے ٹھیک ہے اس کو بھی لے کر کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بات کریں گے کہ یہ اگزام کب تک ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو جو پروفائل کیا کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ کون سا لیبل کا ہوتا ہے کتنا انہیں ہینڈ سیلیری ملتا ہے ٹھیک ہے مہنگائی باتہ کیا ملتا ہے اس کے بعد ہاؤس لینٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سبھی پوائنٹ کو لے کر کے اس میں جو ہے این پی مہت کچھ آپ لوگ کو موٹیویشن بھی ملے گا اور اپنا پھر سے آپ لوگ تیاری میں اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو تھوڑا جلور موٹیویشن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ملے گا اور تیاری میں جڑ جائے گا کیونکہ ایسا موقع آپ لوگ کو بار بار نہیں ملنے والا ہے اور یہ جو ریکوارمنٹ ہے 7692 پوشٹ میں جو ہے سب سے زیادہ فرم جو ہے پیون میں ہی بھرا گیا ہے ٹیک ہے آپ لوگ کو بھی پتا ہے یہ تینتھ لیول پر ریکوارمنٹ تھا اور اس میں سب سے ادھک پوشٹ اسی میں آپ لوگ کو جو ہے جیسے زیادہ مطلعہ میں فرم کو فلپ کیا گیا ہے ٹیک ہے تو اس پوشٹ میں جو ہے کب تک اگزام ہوگا اور کتنے فرم اس میں گیرے ہیں اور مطلب ایک کا اگزام ایک ہوگا یا دو ہوگا اس پوائنٹ کو بھی لے کر کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹیک ہے تو کافی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے چلے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ اس کا ہم دیکھتے ہیں جو پروفائل پہلے ٹیک ہے یہاں پہ پیون جو پروفائل کو لے کر کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے تو یہ جو ہے آپ لوگ کو لیول ون کا جب ہوتا ہے یہ جو ہے آپ لوگ کو لیول ون کا جب ہوتا ہے جو آپ لوگ کو جیسے کہ یہ سیویل کورٹ میں ریکوارمنٹ آپ کو دیا زیادہ ہے ٹیک ہے اب یہ جو ہے جیسے کہ اس کا بیسک پر سیلیری کی بات کرے جیسے کہ اس کا جو سیلیری ہوتا ہے انہیں ہینڈ سیلیری کتنا ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو لے کر کہ یہاں پر ہم بات کریں تو یہ جو ہے بیسک پر سیلیری جو ہے اٹھارہ جار سے لے کر کے چھپنہ جار نو سو تک اس میں دیئے جاتا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ جار سے لے کر کے چھپنہ جار نو سو تک اس میں دیئے جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ مہنگائی بھتہ جو ہوتا ہے یہ بھی مہنگائی بھتہ جو ہے آپ لوگ کو الگ سے ملتا ہے جیسے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی ادھک ہو جاتی ہے تو اس کے ایکورڈنگ آپ لوگ کا بھی مہنگائی بھتہ اس میں جھٹتا ہے تو یہاں پہ مہنگائی بھتہ جو ہے 6120 روپیہ یہ آپ کا مہنگائی بھتہ ہوتا ہے یہ آپ کا مہنگائی بھتہ 6120 روپیہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو بھی سیلری کے بعد الگ سے یہ ملتا ہے ٹھیک ہے فیسلیٹی اس کے بعد ہم بات کریں یہاں پہ اے میں اے میں کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو جو ہے میڈیکل کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ پرمنت آپ لوگ کو جو ہے اگر آپ کا طبیعت خراب ہو یا نہیں ہو اس کے لیے آپ کو ایک ہزار روپیہ پرمنت آپ کو دیا جائے گا سیلری کے الگ سے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں اے میں جو ہے یہ جو ہے آپ لوگ کو ایک ہزار روپیہ سیلری کے الگ سے آپ لوگ کو دیے جائے گا اس کے بعد ٹی اے کی بات کریں تو ٹی اے جو ہوتا ہے یہ ٹریبلنگ چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹریبلنگ چارج مطلب کہیں آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ٹریبلنگ چارج کے لیے اس میں آپ لوگ کو تین ہزار روپیہ الگ سے اس میں بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تین ہزار الگ سے اس میں ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو nps جو ہوتا ہے آپ کو جیسے selection آپ لوگ کا ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک آپ لوگ کو nps کا خاتہ کھولے گا ٹھیک ہے اور اس میں جیسے کہ آپ لوگ کو کچھ پرسنٹ آپ کے سلری سے کٹا جائے گا اور کچھ گورنمنٹ اپنا جو ہے سلری مطلب گورنمنٹ کچھ پرسنٹ دے گی ٹھیک ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے nps کے خاتہ میں جامع کریا جائے گا اور nps کا خاتہ میں جو جامع کریا جائے گا جب آپ کا retirement ہوگا تو اس سمیں ایک آرپ کو کچھ رقم دیا جائے گا اس کے بعد کچھ پینسن بھی ملتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا ہوتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک چینل کو جورا سسکرائب کر دیجئے کافی محنت لگتا ہے تو آپ کو لائک سے تھوڑا سا منوبل بنتا ہے ہم لوگ کا اور یہاں سے ہم لوگ صحیح طریقہ سے ویڈیو بناتے ہیں اور صحیح کنٹینڈ اس چینل کے مادرم سے آپ لوگ کو دیا جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک چینل کو جورا سسکرائب کر دیجئے اب دیکھیں یہاں پہ جیسے کی نپس کی ہم بات کریں تو یہ جو ہے جیسے کی اس میں مہنگائی باتہ جیسے آپ لوگ کو دیا جائے گا اور اس میں بیسک پہ جو سیلری ہے ان دونوں کا جو ہے دس پرسنٹ کٹ لیا جائے گا مہنگائی باتہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں گا اور یہاں پہ مہنگائی باتہ ہے اور یہاں پہ بیسک پہ سیلری ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو جو ایڈ کر کے آئے اس کا کتنا پرسنٹ دس پرسنٹ آپ کو سیلری سے کٹ لیا جائے گا جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ٹوٹل ڈیڈکشن کیا جائے گا یہاں پر اٹھارہ ہزار اور چھ ہزار ایک سو بیس روپیہ یہ جو ہے اٹھارہ ہزار یہ آپ کا سیلری ہوگا اور چھ ہزار ایک سو بیس روپیہ یہ آپ کا مہنگائی بھاتا ہوا ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ چوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ پینسن کی بات کرے تو یہاں پہ دس پرسنٹ جو آپ کو یہ والا ایک لائے یہ اس کے بعد چودہ پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ دے گی ٹھیک ہے چودہ پرسنٹ کیا کرے گی گورنمنٹ آپ کو دے گی ٹھیک ہے نا یہ دس پرسنٹ اور یہ چودہ پرسنٹ دونوں کو ایڈ کیجئے گا تو چوبیس سو بارہ روپیہ اور ستیتی سو چیہتر روپیہ ان دونوں کو ایڈ کر دیجئے سنتاون سو اٹھاسی روپیہ یہ آپ کو جو ہے یہ این پی ایس میں جوڑ جائے گا این پی ایس ایک آپ کا خاطہ کھلے گا اسی میں آپ کو یہ جو ہے سنتاون سو اٹھاسی روپیہ جو ہے یہ آپ کو پرمنت این پی ایس خاطہ میں ڈڑا جائے گا ٹھیک ہے جس میں دس پرسنٹ آپ کا سیلیری سے کٹا ہوا رہے گا اور چودہ پرسنٹ اس میں گورنمنٹ دے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد ٹوٹل انہینڈ سیلیری کی بات کریں تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے ٹوٹل انہینڈ سیلیری آپ کو پھول یہاں پہ ملتا ہے انتے ہزار پانسو ساٹھ انتے ہزار پانسو ساٹھ سے لے کر کے ایک تیس ہزار تک یہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جیسے کی آپ کو یہ جو ہے چوبیس سو بارہ روپیہ اس میں سے مائنس کر لیے گا چوبیس سو بارہ تو لگ بگ آپ کو جو آ جائے گا یہاں پہ یہاں پہ کتنا آ جائے گا ستائیس سجار ایک سو اٹھاسی مطلب 48 روپیہ ٹھیک ہے سیلے کر کے اٹھائے جار پانسو اٹھاسی روپیہ یہ آپ کو انہینڈ سیلیری دیے جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا انہینڈ سیلیری اتنا ملے گا تو آپ لوگ دیکھ پڑے ہیں اس میں آپ لوگ کو کتنی زیادہ فیسلیٹی آپ لوگ کو ملتے ہیں جیسے کی آپ کو یہ تو ایک لیبل ون کا جواب ہے اس میں سیلیری آپ کے یہ ملتا ہے مہنگائی باتھا بھی آپ لوگ کو اچھا قدسہ اس میں مل جاتا ہے چھے ہزار ایک سو بس روپیہ اس کے ہاؤس رین جو ہے چار پرسنٹ آٹ پرسنٹ سولہ پرسنٹ جسے جگہ پہ آپ کا سیلیکسن ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ ہاؤس رین بھی دیا جاتا ہے آپ کا یہ جو میڈیکل کا جو چارج ہے یہ آپ کا ایک ہزار روپیہ پرمنت ملے گا ہی ملے گا ٹریبل چارج جو ہے تینہ ہزار روپیہ پرمنت ملے گا ہی ملے گا ٹھیک ہے این پی ایس جو آپ کو جو کھاتا کھولے گا اس میں آپ کا دس پرسنٹ اور سرکار کا چودہ پرسنٹ ٹوٹل یہ آپ کو سنتاؤن سو اٹھا سی روپیہ ڈالا جائے گا لاشٹ میں آپ لوگ کو ہینہ ہینڈ سیلیری سنتاؤن سیزار ایک سو اٹھالیس روپیہ سلے کر کے اٹھائی سو پانسو اٹھا سی روپیہ تک دیے جائے گا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ پائے کہ اتنا زیادہ آپ کو فیسلیٹی ملتا ہے سرپ ایک پیون کا سیلیکشن لینے میں ٹھیک ہے تو سمجھ سکتے ہیں اس میں کتنا آپ کو جو ہے پروپیٹو مطلب اچھا لگے گا ایک سیلیری ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ لوگ کو جو ہے ہوم ڈیسٹرک میں زیادہ چانس ہے کہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کا جب سیلیکشن ہوگا تو آپ کے ہوم ڈیسٹرک میں ہی اس کا آپ کو مل جائے گا کیونکہ سیویل کورٹ کے ریکوارمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ فیسلیٹی ملے گا اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایکزام کو لے کر کہ جیسے بہت سارے شاتروں کا کمنٹ رہا ہے کہ اس کا ایکزام کب تک ہوگا اور اس کو لے کر بہت سارے سوشل میڈیا پہ بگایا جارہا ہے کہ ایکزام اس ڈیٹ کو ہوگا اس ڈیٹ کو ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں ابھی تک جو بتایا جارہا تھا کہ ایکزام پھر وری ملے جائے گا تو پھر وری تو ختم ہوگیا ٹھیک ہے تو آپ کا ایکزام جو ہے مارچ کے لاشت تک سمبھاویت کیا جارہا ہے کہ مارچ کے لاشت تک اس کا ایکزام ہونے کا زیادہ چانس ہے ٹھیک ہے کیونکہ مارچ کے لاشت تک جو ہے جیسے کہ آٹھ تاری کو تو ہو لی ہے ٹھیک ہے تو مارچ کے لاشت تک جیسے کہ آپ ایک سمبھاویت مان لیجیے جیسے کہ پچیس سے اٹھائیس ٹھیک ہے پچیس سے اٹھائیس مارچ ایک مان لیجیے اور اس سے آپ کو جو ہے جیسے کہ ایڈمی کٹ جب مطلب اگزام جب ہوگا اس سے دس دن پہلے آپ لوگ کو ایڈ میں کر اس کے افیسیل بیو سائٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ ایک شمفاوک ڈیٹ مانیے پچیس سے اٹھائیس مارچ ہی مان کر کے چلیے اور اپنا تیاری میں جھڑ جائے کہ تیاری کیے رہیں گے تو آپ کو یہ پوشت لینا آسان ہو جائے گا لیکن ایسے ہی آپ لوگ دیکھتے رہے اور ایسے ہی آپ کا ٹائم نکل جائے تو آپ کو سیلیکشن لینے میں دکت ہو جائے گا کیونکہ ریکوارمنٹ میں یہ آپ کو یہ 7,692 پوشت پر یہ ریکوارمنٹ آیا تھا اس میں جو پیون کا پوشت تھا ٹھیک ہے اس میں سب سے ادھک فرم جو ہے پیون میں ہی گیا گیا ہے ٹھیک ہے لگوک 8 سے 9 لاک فرم جو ہے صرف پیون کا فرم کیا گیا ہے ٹھیک ہے چلیہ کہنا 8 سے 9 لاک فرم فرم جو ہے صرف پیون میں کیا گیا ہے ٹھیک ہے 9 لاک میں جو ایسٹڈی کرے گا صحیح طریقہ سے اسی کا سیلیکشن ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا complete syllabus بھی اگلے ویڈیو میں ہم بتا دی ہیں جس کا link description میں دے دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ابھی آپ لوگ کو ہم پیون کا یہاں پہ جو پروفائل بتا ہے اور اس کے بعد جیسے کلر کا بتائیں گے کوٹ ریڈر کا بتائیں گے اسٹینو کا بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس طریقہ کا سبھی کا جو پروفائل اس چینل کے مادم سے آپ لوگ کو بتایا جائے گا اور یہاں پہ جو بھی ویڈیو بنتا ہے جنوین اور صحیح طریقہ سے بنتا ہے جنوین content آپ لوگ کو کوشش کیا جاتا ہے کہ اچھا سا اچھا content آپ لوگ کو دیا جائے جسے یہاں سے صحیح جنکارے ملے تو ویڈیو کو لائک چینل کو جو سسکرائب کر دیجئے جسے یہاں پہ جو بھی update ہوگا سرکاری exam سے لے کر کے اس کا سب سے پہلے آپ لوگ کو اس چینل کے مادم سے جنکاری مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے بات ملتے کے لئے ویڈیو میں جہن